حیدرباد کے سندھ میوزیم میں سجا تین روزہ صوفی ملا جس نے ایسا رنگ جمعیا کہ صوفیزم کے حالی یہاں پہنچنے چلی آئے مزید تفسرات اس رپورٹ میں کلندر لال کی دھمال ہو یا سچل سرمس کی سرمستی لطیف کی وائی ہو یا سندھ کے سوفی بزرگ کی مثالیں تمام رکھ موجود ہیں حیدرباد کے سندھ میزم میں جاری تین ادہ سوفی میلے میں اس میلے میں ہم نے اس طرح کی سیگمنٹس رکھے ہوئے ہیں کہ ہر عمر کے لوگ اسے معدود ہو سکے اور اسے سیکھ سکے مثلا کلندر لال شہباز کی دھمال بھی یہاں پہ ہے تو کلندر کا جلال بھی ہے تو لطیف سرکار کا جمال بھی ہے لطیف سین کے وائی اور سچل سرمست کی سرمستی بھی ہے آپ دیکھیں گے اور سچ بیدل کی سرمست اپنا ہموس کی آوازیں بھی ہیں تو یہاں پہ ایجزیبیشن بھی ہے جس میں یہ پیکٹوریل حساب سے دکھایا گیا ہے کہ تصوف کے جتنی بڑی حقصیات ہیں تین وزہ تیسرے سالانہ صوفی میلے میں سندھ کے اولیاء و مزرگ کی تاریخی تصاویر کے شکل میں نمائز صوفی رقص کتاب میلہ سمیت اور بہت سی ایکٹیویلیز موجود ہیں جس میں حیدر آباد سمیت اندرال سن سے بڑی طاعت میں طلبہ و طالبہ سمیت شریع شرکت کر رہے ہیں اور میلے سے لپس اندوز ہو رہے ہیں اس میلے میں دیکھیں نا جو نیو جنریشن ہے ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ یہ دیکھ کر یہ ماہو دیکھ کر انپرویمنٹ آتی ہے اور دوسری بات تو یہ دھرتی ہے ہمارے سندھ ہے نا یہ ولی اولیاء کی وجہ سے ہی آج تک جو نا ہو قائم اڑتائی ہے میلے میں شریک شرکا کہنا ہے کہ ایسے میلوں کے نکاز سے سندھ کی تاریخ کے باروں میں علم حاصل ہوتا ہے اور سندھ میں بسنے والوں کو آپس میں نفرت ختم کر کے محبتیں پیدا کرتا ہے کمیرمین جمیل پتھان کے ساتھ علی شیخ کے رنڈیون نیوز ہدراباد